یہ بھی ہم تیمت تین سے چار سال سے ہم بورڈ کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے پاس علم اللہ مال بہت زیادہ پڑا ہوا جتنے سے یہ مل دے گا ٹھیک ہے جی اب یہ لوگ اس کو جو ہے اے سی کر کے سیل کر رہے ہیں اے سی کر کے بالکل ایسے ہی ہے اب یہ جو ہے چلر اے سی کولر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کو جو نام دیں گے صرف چلر کولر چلر کولر کا چلر اے سی کولر اس کو نہیں گئے اے سی نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے اندر آپ کو زیاری بات ہے اس کے اندر کمپریسر نہیں لگا ہوا اچھا کمپریسر اس میں نہیں ہے اب دیکھیں اے سی یہ درمیان کی چیز ہے ٹھیک ہے یہ کولر ہے یہ کولر ہے ٹھیک ہے اس کی تھندک ہے یہ اس سے تھوڑی سے زیادہ تھندک کرتا ہے ٹھیک ہے اے سی کو تو پھر زیاری میں اے سی والی کولنگ ہوتی ہے یعنی کہ یہ اے سی والا کام نہیں دے گا اے سی والا کام نہیں دے گا لیکن اے سی اور جو نوازل لوکل کولر ہے اس سے درمیانی تکنیلوژی ہے کھائیں گے جو ہندر پرسنٹ اے سی ہوگا ہے کولر نہیں ہوگا کولر نہیں ہوگا یہ اے سی ہے اور اے سی ہی رہی گا اس میں کمپریسر ہے اس میں پانی ڈالنا نہیں پڑتا پانی یہ اپنا واپس دیتا ہے پانی واپس دیتا ہے اس میں پانی نہیں ڈالے گا جو پہلے دکھائے تو اس میں پانی ڈالے گا ان میں پانی نہیں ڈالے گا جس میں پانی نہیں ڈالے گا تو وہ سمجھو آپ کا ایسی ہے ایسی ہوگا جس میں پانی ڈالے گا وہ ایسی نہیں ہوگا وہ ایسی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس وقت ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوئے ہیں ناظرین آج اس کو شاپنگ اڈیا بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کنفیوزن تھی کہ ایسی کیا ہوتا ہے چلر کلر کیا ہوتا ہے اور کلر کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈیفرنس آپ نے ویڈیو پوری دیکھ رہی ہے سکپ نہیں کرنی انشاءاللہ تینوں چیزوں کا جو ہے وہ ڈیفرنس آپ کو بتائیں گے جی موشن بھائی ناظرین کو آج آپ نے بتانا ہے کہ تینوں چیزوں کا ڈیفرنس ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنا اڈریس بتاتے ہیں سب سے پہلے اس ٹیم میں جو کھڑا ہوں ہماری جو مین برانچ ہے ہماری لاہور میں لاہور میں گل بگ 3 میں ہے فیل سینڈر کے اوپوزٹ اللہ تیف اللہ تیف کی بیسمن میں سمارٹ نیکرن سسٹم جیسے آپ بیسمن میں انٹر ہوں گے یہاں پہ چار پائن دکانیں ہماری اپنی سامنے نپنے در آ جائے گی جی ٹھیک ہوگی اچھا موشن بھائی لوگ کہتے ہیں کہ کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے ہمارے چیلر اے سی ہے چیلر اے سی کے نام پہ کافی چیزیں جو انا وہ کولر جس کو آپ کولر کہتے ہیں چیلر کولر کہتے ہیں وہ سیل ہو رہے ہیں آپ نے جو انا میں ڈیٹیل میں تینوں چیزوں کا آئی ڈیفرنس بتانا ہے میں آپ کو تینوں چیزوں کو پلیئر بتاؤں گا جی جی الحمدللہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سیل ہونے والے یونٹ ہمارے پاس ہے ہم بورٹر خود ہیں ہر چیز ہمارے پاس خود آتی ہے اور بلک کورنڈی میں آتی ہے ہم کسٹموں کو کوئی چیز غلط بیانی کر کے سیل آؤٹ نہیں کرتے جو چیز آپ کو کلیئر ہوگی میں آپ کلیئر بتاؤں گا چیک ہوگیا سب سے پہلے اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ ہماری ڈیفرنٹ پورے پاکستان میں آٹھ برانچیز ہیں آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے اسلامباد لاہور گجرانوالا ملتان کراچی لاہور میں دو آٹلٹ ہے اسلامباد آٹھ برانچیز ہماری ہیں تو وہاں سے آپ کو ایزیل ہی مل جائے گا آپ کو جو جنگین چیز ہوگی جو چیز ہم بتائیں گے وہی چیز آپ کو ملے گا ہر سٹور کے اوپر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے پاس جو ہے لوکل کولر ہم کولر سے شروع کریں گے مارکٹ میں بہت لوگ جو ہے نا وہ فیک ویڈیوز بنا کے کسٹمر کو اپنے طرف کھنجنے کے لیے بلکل ایسے ہی ہے سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ یہ جس طرح یہ والا کولر ہوتا ہے کولر میں یہ اوپر آئس جیلے والے موڈل ہے اب آئس جیلے والے دیکھیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے لوکل کولر لوکل کولر یہاں پہ لاہور میں بھی اسمبل ہوتا ہے کچھ کجرانوالا میں بھی اسمبل ہوتا ہے اس میں کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ اس میں دو سے تین طرح کیاٹا گری ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے پیور پلاسٹک ای پلاس دانا جسے کولر تیار ہوتا ہے پھر سیکنڈ نمبر پہ دانا ہوتا ہے پھر تھرڈ پہ پھر جو ہماری گروہ بوتل وغیرہ ہوتی ہے کچھ رہ ہوتا ہے اس سے جو مٹیریل تیار ہوتا ہے اس سے بھی کولر تیار ہوتا ہے یہ اس سے تیار نہیں ہوتے ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہوگی آپ کو پیور اے پلس دینے میں آپ کو کولر ملے گا نہ تو اس کا کلر فیڈ ہوگا نہ یہ خراب ہوتا ہے یہ نہ روڑتا ہے اگر جو ریسائیکل والے مٹیری سے کولر تیار ہوتا ہے وہ دھوڑا صاحب کو سستہ ہوگا وہ مارکر میں لوگ بیچ رہے ہوں گے ساڑھے آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار گیارہ ہزار اس طرح اور اس کے اندر آپ کو موٹر بھی نہیں ملے گی کپر والی سلور ملے گی کیونکہ سلور والی موٹر ہی سستی ہوتی ہے کپر والی موٹر اس سے ڈبل ہوتی ہے زیاری بات ہے کوئی جیب میں اسے ڈال کے نہیں دے سکتا کیونکہ جو اس کی پرائز ہوگی وہ مہنگی ہوتی ہے جو اچھے والا کولر ہوتا ہے جو نارمال لوکل کولر ہوتا ہے وہ سستیم کیونکہ اس کے مٹینر بھی کم یوز ہوتا ہے اس کے بعد اس کے جو پارٹس بگا رہا ہے وہ بھی مطلب کھوڑے سے کم مٹینر لگایا ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس آپ کو آئیں گے ہم اس چیز کی گرانٹی دیں گے کسی بھی جگہ پہ کولر چیک کروا لے اگر کپر کی موٹر آئی تو جتنے پیسے آپ نے دیئے ہیں واپس لے جائے جی ٹھیک ہو گیا اے پلاس کیٹیگری کا مٹینرل ہوگا پیور اے پلاس اس میں پیور جو ہے نا دانہ ہوتا ہے پلاسٹیکہ وہ ہندو پرسٹ کپر ہے اب یہ تو ہمارے پاس کولر کولر میں یہ آئس موٹر والے موٹر ہے اس میں آئس فریز کر کے آپ نے اس میں رکھنی ہے اس میں تھنڈک پیدا ہوتی ہے تھنڈک اس میں جو ہے نا مطلب کہ نارمل جیسا پرانے کولر سے ان سے تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن رہے گا یہ کولر ہی رہے گا کولر ہی اس کے بیک پر جو پیڑ لگی ہوتے ہیں اب پیڑ میں فرق آیا تھا ہے اس میں لوکل پیڑ کا جو یہاں پر پاکستان میں تیار ہو رہا ہے اور ایک ہوتا ہے چائنا سے پیڑ پر مواتے ہیں چائنا سے پیڑ تھوڑا سا ایک موٹائی میں ہوتا ہے جو لوکل پیڑ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بھریک ہوتا ہے اب بزاری بات ہے جتنا موٹا پیڑ ہوگا اس میں تھنڈک زیادہ ہوتی ہے اور جو آپ کا کم موٹائی والا پیڑ ہوگا اس کے تھنڈک کام ہوگی اچھا اس کا فنکشن میں ہمیں آپ نے بتانا ہے کہ کوئی مطلب اس کا فنکشن جو ہے مطلب ایک سیمپل پنکھے سے یہ بہتر ہے سیمپل پنکھے سے یہ بہتر ہے اور باقی ہے کہ اس میں جو جیل والے جسرا موڈل ہے آپ لوکل میں بھی جیل والے آئے ہوئے ہیں تھوڑے اچھے کوالٹی میں بھی جیل والے ہیں جیل والے تقرمہ ہر کوئی کوئی جیل والا بنا رہا ہے تو اس میں تھنڈک آپ کی جو ہے زیادہ ہوتی ہے باقی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے باقی بٹن وغیرہ کا بھی ہوتا ہے اس میں اچھے کوالٹی کے بٹن لگے ہوتا ہے اس سے خراب ہو جاتے ہیں باقی اس میں سونگ وغیرہ کا یہ سارا آپشن یہ ہوتا ہے اچھا اس کا جو کولنگ کا سسٹم ہوتا ہے یہ جب تک چلے گا تب تک اس کے اکٹھنڈی ہو آئے بلکل جیسے جب آپ نے کولر چلایا ہوگا روم تھنڈا رہے گا اور کولر کے لیے آپ کو اگزاسٹ ہونا لازمی ہے اگزاسٹ ہونا ضروری ہے اگزاسٹ ہونا لازمی کیونکہ آپ کا کھڑکی بھی کھلا ہو آپ کا دروازہ بھی کھلا ہو بھی ہوا کراس بھی ہوتی ہے آپ کا روم کا ٹمپریٹرٹر نیچے آ جائے گا بلکل صحیح ہے اٹھ دس ڈگری نیچے آ جائے گا کیونکہ اگر آپ کا اگزاسٹ ہونا بھی کھول لگا دے کھڑکی بھی یا دروازہ بھی اس سے یہ کہ اس کی جو ہے نا آپ کا حبس ہونا نہیں فیل ہوتا نہیں فیل ہوتا آپ کی تھنک ہوتی ہے یہ تو کولر ہوگیا ایک سائیڈ پہ اب مارکیٹ میں ایک چیز نہیں آئی ہوئی ہے یہ بھی ہم تیمت تین سے چار سال سے ہم بورڈ کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے پاس علم اللہ مال بہت زیادہ پڑا ہوا جتنے سے یہ مل دے گا اب یہ لوگ اس کو جو ہے ایسی کر کے سیر کر رہے ہیں ایسی کر کے بلکل ایسے ہی ہے اب یہ جو ہے چلر ایسی کولر ٹھیک ہے ہم اس کو جو نام دیں گے صرف چلر کولر چلر کولر کا چلر ایسی کولر اس کو نہیں گئے گا ایسی نہیں گئے گے اس کی تھنڈک ہے یہ اس سے تھوڑی سے تھنڈک کرتا ہے ایسی کی دیری برے یہ ایسیی کیوالی کولنگھتا ہے ایسی کیوالی کام نہیں دے گا لیکن ایسی اور جو نارمل لکل کولر اس سے درمیانی ٹیکنولوجی ہے درمیانی ٹیکنولوجی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں من رہے ہیں ان سے بہتر ہے ان سے بہتر ہے اس کو ایسی نہیں کہہ سکتے اب دیکھیں کہ یہ والا لکل ہے ہے یہ والا اپورٹڈ میں کیا فائدہ آپ کے ہوتا ہے تو اس میں آپ کو آپشن کافی مل جاتے ہیں آن آف کا ہے کولنگ ہے ملکہ کامنے میں اگر آپ کا ہبر سورہ اس کو کنٹرول کرتا ہے کامنے میں سمیل آگا رہا آتی لوگوں کولر لگانے سے تو اس میں سمیل کو کنٹرول کرتا ہے اس پر لیفت رائیٹ موونگ ہے اس کے بعد یہ کم بیجلی پر چلتا ہے چھیک ہوگیا چلتا ہے اس کے اوپرے اس کو لگا کر چلا سکتے ہیں اس کی اور اس کی بجلی کا کنزپشن کا کیا ڈیفرنس ہے یہ اس میں دو سو وارٹ کا کولر ہے ٹھیک ہے دو سو وارٹ کی موڈر لگی بھی یہ سو وارٹ کا ہے اس سے آدھی بجلی لے گا یہ بھی اس میں کافی اچھا ڈیفرنس ہے کیونکہ اگر فرنس کریں اس کا بل دو ہزار پی آتا ہے یا پندہ سو آتا ہے تو اس کا ہزار پی آئے گا ہزار پی آئے گا اس کے بعد اس کے لیے شور ہوگا اس اس کیوری سے یہ ilsناعی بھی لڑے آپ پر لگا اس کے لئے بھی היری میں جانبائی بھی لگا کام لگ کرتا ہے اس لئے بہ liaison وجبا اگزار کیżاء ڈیا جانب اگا ہے لگا کام اور اس لئے بہت ہوتا ہے کے لیے آپ ویڈ کک جولیے گا زوری اگزار طور پی آتے ہیں پڑے ٹھیک ہو گیا بڑے پڑے موڈل بھی ہیں تھے آندگ الاعرائی کے کچھ رہے پڑے موڈل بھی ہیں بڑے مورڈلEm صرف یہ ہی تھا کہ آج کی ویڈیو میں آپ بتانا تھا مقصد تھا ہمارا کہ بتایا یہ ہے کہ فرق کیا کیا چیز ہے آپ کو انٹ پہ پھر میں تھوڑے سی پرائز بھی بتا دوں گا سب کی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ اس میں دوسرا موڈل تھا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ آگیا تھے ہمارے پاس کولر کی ورائیٹی ٹھیک ہے لوکل کولر اور اپورٹڈ کولر ٹھیک ہے اب نمبر تھری آیتے ہم ایسی کی طرف موو کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آیتے ہیں یوز میں ایسی ہم دکھائیں گے جو ہنڈر پرسنٹ ایسی ہوگا کولر نہیں ہوگا کولر نہیں ہوگا اس کو ہم کولر نہیں کہیں گے یہ ایسی ہے اور ایسی ہی رہے گا اس میں کمپریسر ہے کمپریسر ہے اس میں پانی ڈالنا نہیں پڑتا پانی یہ اپنا واپس دیتا ہے پانی واپس دیتا ہے اس میں پانی نہیں ڈالے گا ٹھیک ہوگا جو پہلے دکھایا تو اس میں پانی ڈالے گا ان میں پانی نہیں ڈالے گا جس میں پانی نہیں ڈالے گا تو وہ سمجھو آپ کا ایسی ہے ایسی ہوگا جس میں پانی ڈالے گا وہ ایسی نہیں ہوگا وہ ایسی نہیں ہے اب یہ جو ہے دیکھیں کہ اس میں ہے آپ کا یہ والا ایسی ہے پونٹ ان کے سائز آتے ہیں یوز میں شپ ایسی ہوتے ہیں یہ ونڈو ایسی ہوتے ہیں یہ بجن لیتے ہیں ساڑھے تین امپیر ساڑھے چھے سو وارٹ ایک سو دس وولٹ پہ چلتا ہے ساتھ میں اس کے سپلائی لگتی ہے وہ سپلائی بھی آپ کو ہم دیں گے ایسی بھی ملے گا اور یہ چھوٹے روم دس بھائی دس یا دس بھائی بارہ روم کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے ونڈو ایسی ہوتا ہے ونڈو میں فکس کرنا پڑتا ہے فرنٹ سیٹ پہ اس کی کولنگ ہوتی ہے اور بیک سیٹ پہ اس کی یہاں پہ اس کی ہیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے چھیک ہے یہ اس کی بیک سیٹ پہ ہیٹنگ ہے اور ہیٹنگ آپ نے کمرے سے باہر نکال لی ہے ونڈو میں فکس کر لیں اس کو یہ کھیڑکی اس کے ساتھ لگا لیں جالی کے ساتھ لگا لیں اور اپنا روم کور کر دیں روم کو اسی کے لیے آپ کو روم کو بند کرنا پڑتا ہے اسی کے لیے روم کو بند کرنا پڑے گا کولر کے لیے آپ کو کھڑکی وغیرہ ایکزاسٹ کو نہیں بڑھ دی ہے ایسی کے لیے آپ کو بالکل روم جو ہے نا باہر سے ہوا نہ آئے اور اندر کی کولنگ باہر نہ جائے یہ ایسی کے بار ایڈیا ہمارے پاس اویلیبل ہے یہ تھا ہمارے پاس یوز میں اب یوز کی میں آپ کو پرائز بتا رہتا ہوں ساڑھے اٹھارہ ہزار سے سٹارٹنگ ہے اور پچیس ہزار تک پرائز ہے ہمارے پاس اس ٹم جو اویلیبل ہے سارا سٹاک اویلیبل ہے اس کے بعد آتی ہے جو برینڈ نیو ایسی ہے وہ ہمارے پاس پونٹن کا سائز ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پونٹن کے بلکل برینڈ نیو ایسی ہے اس کی ہمارے پاس جو پرائز ہے یہ ففٹی ٹو تھاؤزن سے ففٹی فائف تھاؤزن تک ونڈو ایسی ہے یہ بلکل برینڈ نیو ہے یہ یوزنے ہوتا ہے اس کی آپ کو گارنٹی بھی ملے گی ایک سال کی اور یہ انورٹر سیریز میں ہوتے ہیں اس میں ہیٹ نہیں ہوتی صرف باقی انورٹر ہوتا ہے کولنگ اس میں آر 400 دس گیس ہوتی ہے جس طرح آپ میں سپلیٹ ایسی میں آتے ہیں انورٹر آر 400 دسس اس پہ یہ والی انورٹر گیس ہے اب نمبر تھرڈ پہ آجاتے ہیں پوٹیبل ایسی برینڈ نیو پوٹیبل ایسی برینڈ نیو پوٹیبل ایسی ہے آپ بلکل یہ سامنے سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے روم کے لیے بھی ہوتے ہیں بڑے روم کے لیے بھی ہوتے ہیں مطلب کہ بارہ بھی بارہ بارہ چودہ بارہ سولہ روم تک ہوتے ہیں پوٹے بلیسی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اس کی جو بیک پہ جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ آپ نے کھڑکی ہے یا کمرے سے باہر لے کے جاننی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک روم کھنڈا کریں دوسرے روم میں شفت کر لیں اس کے بعد آپ کے جس جگہ پہ نالے والے گار ہیں نالے کے اوپر گار ہے یا نالہ قریب جا رہا ہے ساتھ گار ہیں سپلیٹ ایسی لگاتے ہیں ان کو کمپلین ہوتی ہے کہ آٹھ مہینے بعد یا ایک سال بعد یا ڈیڑھ سال بعد ان کا یونٹ فارگ ہو گیا گیس دوبارہ ریفیل کراتے ہیں دوبارہ گیس لیک ہوتی ہے کیونکہ ان کے پائپ ہوتے کمزور ان کے کیمیکل ہوتے ہیں اس کی ویسے مطلب کہ اس میں گیس لگ ہو جاتی ہے ان کے لیے آپ کو پوٹیبل ایسی لینا چاہیے پوٹیبل پوٹیبل کا یہ فائدہ ہوتا ہے جس کا ہماری فریج ہے اس کے مدر بھی کبھی اثر ہوتا ہے ہم ہوتی ہے انڈور ہے انڈور فریج میں اس میں بے شک نالے قریب گار ہے لیکن فریج خراب نہیں ہوتی اس میں گیس لگ نہیں ہوتی اس کی یہی وجہ ہے کیونکہ وہ انڈور اسمال ہو رہی ہے اب پوٹیبل ایسی بھی انڈور ہے آپ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں چھیک ہوگی آپ اندر کہیں بھی راکھ کے ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی میں موم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ پوٹیبل ایسی کی آپ کو فٹنگ نہیں کروانی پڑتے ہیں توڑ پوٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹیکنیشن کو پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں نارمل وائرنگ پہ چلے گا جتنے بھی ہمارے پاس ایسی پڑے ہوئے سب نارمل وائرنگ پہ چلتے ہیں نارمل وائرنگ پہ چلے گا کوئی ایکسٹر وائرنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے سب اس پہ چلیں گے اور جو آپ کا یہ ہوتا ہے اس میں پوٹیبل ایسی جس طرح فٹنگ والا آج کل جو فٹنگ کا جو ریٹ ایسی نیا پرچیز کرتے ہو پچی سو تین ہزار ہے آپ اس سے ہی بات سکتے ہیں دوبارہ کئی جب پر موگ کرنا ہے ایک دفعہ آپ ایسی تو آرتے ہیں ایسی جو ہوتا ہے جب آپ نے پرچیز کرنا ہے تو آپ نے دکاندار کو اپنا روم کا سائز لازمی بتانا ہے اب زیاری بات اپنے پوٹنگ کا یونٹ لئی ہے پوٹنگ کا ہم رکمنٹ کرتے ہیں داس بہی داس یا داس بہی بارہ روم کو چھوٹے روم کو زیاری بات آپ پوٹنگ کا حال میں کام تو نہیں کرے گا نہیں کرے گا اسی لیے کمپنی مناتی ہے ڈے ٹن کے یونٹ دو ٹن کی اسی لیے بنے ہوتے ہیں جس جگہ پہ بڑی سپیس ہے بڑا یونٹ لگے جس جگہ پہ کم سپیس ہے چھوٹا درمین ہے درمین ہے آپ نے جب بھی ایسی پرچیز کرنا ہے دکاندار کو آپ لازمی بتائیں کہ میرے روم کا سائز کتنا ہے وہ اسی صاحب سے آپ کو رکمنٹ کرے گا آپ کے روم میں کیا چلنا ہے زیاری بات اگر آپ فرض کریں پونٹنگ کا یونٹ پرچیز کر لیتے ہیں آپ کے روم کا سائز بارہ بھائی بیس کا ہو یا بارہ بھائی پچیز کا ہو وہ کولنگ نہیں کرے گا پھر آپ کمپلین کریں کہ کولنگ نہیں ہو رہی اس میں پھر دکاندار کوئی کسور نہیں پھر آپ نے ان کو صحیح گائر نہیں کیر میں نے لگانا کیسے روم میں جب بھی یونٹ پرچیز کریں ایک دفعہ دکاندار کو بتا دے کہ ہمارا یونٹ روم کا سائز اتنا ہے انشاءاللہ کوئی بھی دکاندار آپ اپنی بات نہیں کہا رہا کوئی بھی دکاندار آپ کو اچھا مشروع دے گا اس میں یہ چیز لگے گی روم کا سائز بتائیں کہ وہ اسی صاحب سے کونہ ٹن میں لگے یا ٹن میں لگے گا آپ کو بتا دے گا اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے دکاندار کا بھی فائدہ ہے محسن بھائی بہت شکریہ آپ نے میرے خیار سے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر دی ہے اب کسی بہین بھائی کی ذہن میں کنفیوزن نہیں رہی ہوگی کہ یار میں ایسی لوں یا چلر کلر لوں یا اس کے علاوہ سمپر کلر لوں تینوں چیزوں کا آپ کو ہم نے ڈیفرس بتا دی ہے ناظرین آج کی ویڈیو کو ہم یہ لیکنڈ کرنا چاہتے ہیں جی اپنا خیار رکھئے گا اپنے زیادہ تو شکر خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ